اسلام علیکم دوستو ویورس کیسے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا یہ بلوگ شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے ہمارے تمام معاملات میں آسانیہ کرے رسک میں برکت عطا فرمائے سے ہے تمرستگی عطا فرمائے آمین سب سے پہلے ریکویسٹ ہے آپ سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں زیادہ سے زیادہ ویوز کریں اللہ تعالیٰ آپ کے ہمارے معاملات میں آسانیہ کرے دوستو آج موسم بہت اچھا ہوا ہوا ہے صبح سے بادن چھائے میں ہیں صبح ہلکی پھلکی بارش بھی ہوئی ہے اور اس وقت حبس ہوا ہے بہت زیادہ اور ہوا بھی صبح کافی چلی ہے میں یہاں پہ بھی باہر نکلا ہوں تو پتے درختوں کے کافی جو ہے نا وہ گرے ہوئے نیچے ابھی صبح ایک دفعہ صفائی ہو گئی ہے ابھی پھر لڑکا آئے گا اس کی صفائی کرے گا تو دوسرا آج کا جو بھی سلسلہ ہوگا روٹین ہوگی ہم آپ کو ساتھ رکھیں گے اور آپ ہمارے ساتھ رہیے گا بس یہ کہ ہمارے چینل کو ضرور سپورٹ کریں سارے پتے ہوا سے جو نا گھرے ہوئے ہیں ابھی اس کی صفائی کریں گے توڑی دیر میں لڑکا آتا ہے کریں گے یہ بلی ادھر بیٹھی ہوئی ہے بچہ کہیں پہ چھوٹا جو ہے وہ سویا وہ ہوگا کہیں پہ چھوٹ کے وہ بھی ہمارے قریب نہیں آتا موسم تو اچھا ہوا ہے لیکن ہوا اس وقت بلکل روپ گئی ہے حبس ہوا ہے بہت زیادہ دو تین دن پہلے بارش ہوئی ہے لیکن ہمارے یہاں پہ نہیں ہوئی کراچی کا جو باہر کا ایریا ہے جیسے بہریہ ٹاؤن ائرپورٹ کا علاقہ ہے وہاں پہ بارش ہوئی ہے کافی یہاں پہ بارش نہیں ہوئی تو ابھی چلتے ہیں نہاتے دھوتے ہیں تیار ہوتے ہیں پھر آگ کے دن کی روڑینہ وہ دن شروع کریں گے انشاءاللہ دوستو آج ماشاءاللہ دال بنائی ہے لائٹ سا تھا مسائلے والی دال اس میں توری مکس کر کے جو ہے وہ دال کو بنایا ہے اور ادھر بلے وے چاول کے ساتھ اس کو انجائے کریں گے انشاءاللہ جی دوستو الحمدللہ نہات ہو کے تیار ہو گئے شیف نہیں کی شیف کرنے کا آج موڑ نہیں ہو رہا تھا شیف نہیں کی ہے ابھی بس نہا دو کے لنچ کیا ہے زہر کی بھی نماز پڑھی اور تھوڑی دل بعد بھی ہو گیا ہے اثر کی بھی میں نے کہا آزان ہو گی تھی نماز پڑھ کے نکلتے ہیں بیگم نے بولا کہیں نکلتے ہیں باہر ذرا چکر لگا کر آتے ہیں میں نے کہا چلتے ہیں حاضر ہیں جیسا حکم ہو تو ابھی بس گاڑی سٹارٹ کی ہے موسم آپ کو دکھاتا ہوں یہ بادل صبح سے الحمدللہ چھائے ہوئے ہیں ہوا صبح چل رہی تھی لیکن اب بھی ہوا نہیں چل رہی ہے موسم میں خب سواو ہے کافی گرمی سی محسوس ہو رہی ہے لیکن یہ وہ والا موسم ہے کہ جو دو موسم لڑ رہے ہوتے ہیں آپس میں سردی کہتی ہے میں نے آنا ہے گرمی کہہ رہی ہے میں نے جانا ہے بس وہ آپس میں ان کی جو ہے نا تھوڑی سی وہ کش مکش چل رہی ہوتی ہے تو وہ والا موسم ابھی ہوا ہے اس لئے کہ اکتوبر کا آدھا گزر گیا چودہ تاریخ ہو گئی ہے تو بس موسم بھی چینج ہونے والا ہے الحمدللہ ذرا سردی والا تھنڈا موسم ہوگا وہ بڑا انجوائی کیا جاتا ہے سردی کا موسم میں خاص طور پر اس کو بہت پسند کرتا ہوں اس میں گھومنا پھرنا زیادہ اچھا رہتا ہے بندہ پہننا اورنا بھی ذرا صحیح رہتا ہے گرمی میں تو پسینے سے اور اس سے جانا ذرا تھوڑا سواتا ہے لیکن وہ بھی ضروری ہے جسم کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک چیز نعمت ہے یہ چار موسم بھی جو ہمیں دیئے ہیں تو چلتے ہیں دوستو گاڑی سٹارٹ کیے میسیس کو بلاتا ہوں اور ابھی چلتے ہیں پھر جدر جانا ہے وہ آپ کو ہم ساتھ رکھیں گے انشاءاللہ جی دوستو ہمارا پہلا سٹیشن آ گیا ہے رحمت شری مشہور مٹھائی کی دکان اور بیکری ہے ادھر سے بھی کچھ لینا تھا تو میسیس گئی ہیں میں نے کہا آپ لے کر آ جائیں ادھر پارکنگ کا ایشو ہوتا ہے کافی رش ہوتا ہے تو میں نے کہا میں گاڑی میں بیٹھتا ہوں آپ لے کر آ جائیں پھر اس کے بعد جو آگے کا پروگرام ہوگا آپ کو دیکھیں گے انشاءاللہ موسیقی موسیقی جی دوستو میں ویڈیو تو نہیں بنا سکا کافی ٹائم ہو گیا ہے بس تھوڑی تھوڑے فاصلے پہ جو ہے نا وہ گاڑی لے کے رکنا پڑ رہا ہے کوئی تین چار جگہ گاڑی کھڑی کی ہے اور سائٹ پہ میں کھڑا ہوا ہوں اس لئے کہ پارکنگ ملتی نہیں ہے رش کا سیزن کافی ہے آگے شادیوں کا سیزن بھی چل رہا ہے تو جس کی وجہ سے رش کافی ہوتا ہے پارکنگ کا ایشو جو ہے وہ ہوتا ہے تو میں پھر گاڑی میں بیٹھوں ہر دو دو منٹ تین تین منٹ کے بعد میں گاڑی روک کے کھڑا ہو رہا ہوں دوستو اب دوسری بیکری پہ آگئے ہیں کچھ بریڈ وغیرہ سینڈوچز میں نے کتھا لیتے ہیں چائے کے ساتھ یہ سامنے بیکری ہے بائندہ سکائی ان کی کالیٹی بھی اچھی ہوتی ہے اور کمپیٹیٹیف ریٹس بھی ہوتے ہیں پرائز بھی اور بہت اچھی کالیٹی ہوتی ہے تو یہاں سے اکثر ہم بریڈ بھی یہیں سے لے کے جاتے ہیں جی دوستو میں اکیلا بیٹھا ہوں تو اکثر کچھ چیزیں بات ذہن میں آتی ہے میں نے کہا آج میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں کہ بعض دفعہ کئی دن ایسے ہوتا ہے میں بڑا ایکٹیو اپنے آپ کو فیل کر رہا ہوتا ہوں بڑا بھاگ دوڑ بھی کرتا ہوں سب کچھ ہے لیکن بعض دفعہ ایسے ہو جاتا ہے کہ کچھ کرنے کو دل نہیں چلتا بس گھر میں کے لیٹے رہیں اور کچھ نہیں نہ میں موبائل کیمرہ کچھ نہیں میں ہاتھ لگاتا ہوں طبیعت اتنی زیادہ ڈاؤن اور ڈپریسٹ ہو جاتی ہے بعض دفعہ دوستو بس اس وقت گھر کے قریب پہنچ گئے اندر ایک لاسٹ کام تھا وہ کرتے ہیں اندر شورومز ہی شورومز ہیں سارے ہمارے اس طرف راہ شام کے وقت رونک لگی بھی ہوتی ہے گاڑیاں لوگ لے کے آئے بھی ہوتے ہیں دیکھنے والے بھی خریدار بیچنے والے بھی اس وقت شام کو اثر کے بعد سے رونک بہت لگ جاتی ہے یہ ہلکی ہلکے سے بارش کے چھیٹے جو ہے وہ شروع ہوئے ہیں ابھی بادل چھائے ہوئے ہیں تھوڑی سی ہلکی سی خنکی والی ہوا ابھی چل رہی ہے اور یہ ہلکے ہلکے سے بارش کے چھیٹے ادھر پڑھ رہی ہیں بھی جی دوستو بھی تقریباً آٹھ بجے کا ٹائم ہے ابھی تھوڑی در پہلے جب گھر واپس آئیں عشاء کی نماز ادا کی ہے اور ابھی میں ذرا باہر تھوڑا ٹہلنے کے لیے آیا تو ہلکی ہلکی سی ہوار کہیں یا بارش ہو رہی ہے ہلکی ہلکی بہت لائٹ سی ہو رہی ہے بارش اور ہوا میں خنکی سی آگئی ہے موسم ٹھنڈا ہوا یعنی اس میں ٹھنڈک سی محسوس ہو رہی ہے تو دوستو یہ آج ہمارا چھوٹا سا بلوگ تھا جو بھی تھا وہ آپ سے شیئر کیا آپ کو ساتھ رکھا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہمارے تمام معاملات میں آسانیہ کرے رزق میں برکت عطا فرمائے صحت اندرستگیہ عطا فرمائے آمین دوستو محمد حمزہ کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے اس کے بلند فرمائے اس کو جمعیت الفردوس میں آلہ مقام بتا فرمائے آمین اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویوز کے ساتھ لائک ضرور کیا کریں اور کمنٹس بھی دیا کریں اس سے ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے اور اتنا دل بڑھ جاتا ہے انشاءاللہ آپ سے نیکس بلوگ میں ملاقات کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ ملاقات کریں گے